ملتان سے جان شیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان میں بھی عام انتخابات کے لئے امیدوار اور ریٹرننگ افسران کو دوسرے دن بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں آپ بتائیے جی بالکل یہاں پر گہمہ گہمی ہیں اٹھارہ ریٹرننگ آفسران ہیں جن کے آفسس میں امیدواران جو ہیں وہ جا رہے ہیں بارہ صوبائی حلقے ہیں اور چھے قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جن کے نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ امیدواران بصول کر رہے ہیں اور کچھ امیدواران جمع بھی کرا رہے ہیں کیونکہ آج دوسرا روز ہے کل جو ہے وہ آخری روز ہوگا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا تو اب تک تقریباً چھے جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان پہ پندرہ جو نومینیشن پیپرز ہیں وہ جمع کرائے جا چکے ہیں اور جو بارہ صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ان پہ پینتیس نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ جمع کرا دیے گئے ہیں گزشتہ روز ریٹرننگ آفیسران نے جو ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر ہے ٹیپٹی کمیشنر ان کے ساتھ ایک حلف بھی لیا کہ صاف اور شفاف یہ عمل جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لسٹ بھی آویزہ کر دی گئی ہیں امیدواران کے لیے جو بھی امیدواران یہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بینک کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ جمع کرائے گا بجلی فون پانی کے جو بیل ہیں ان کے نو ایریئر سلٹیفیکیٹ جو ہیں وہ جمع کرائے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر امیدواران کے بچے جو ہیں وہ باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کی پوری ایک تفصیل جو ہے اس کے ساتھ لفت کی جائے گی اور اگر اس پر کوئی ایریئر ہے امیدوار پر تو اس کا بھی پورا ایریئر کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے بتایا جائے گا کہ یہ ایریئر کیوں ہوئی ہے ساتھ ساتھ اس کی کوئی ذرائی عراضی ہے تو اس کی منقولہ غیر منقولہ تمام جائداد ہیں ان کے ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ جمع کرانے ہوں گے ان کی پوری تفصیلات جو ہیں بینک سٹیٹمنٹس جمع کرانے ہوں گی خود اگر امیدوار نے کوئی باہر ممالک کا سفر کیے ہوئے ہیں اس کی تمام تر تفصیلات جو ہے وہ فرام کرے گا تو ایک پوری لسٹ جو ہے اس کے ساتھ یہاں پر وارٹر ایکسٹریکٹ لے گا الیکشن کمیشن آفیس سے جا کے وہ اس کے ساتھ لف کرے گا تو پوری لسٹ کے ساتھ امیدواران جو ہیں وہ اپنے کاغذات جو ہیں ریٹرننگ آفیس رانے سختی سی ضائعات کیے کہ وہ تیار کریں کیونکہ 23 دسمبر تک ایک لسٹ جو ہے وہ ابتدائی آویزہ کی جائے گی اور 24 سے راگزات نام جلدی کا حصول اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے